بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل اسلامی کورٹس پہ دیکھ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پردوں کو زندہ کرنے کا ایمان افروز قرآنی واقع ہے سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو ساٹھ ترجمہ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے چلائے گا فرمایا کہ تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندے مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آرمی مرا ہوا پڑا تھا سمندر کا پانی چھوکے چڑھتا اتھرتا رہتا ہے چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا اور جب پانی اتھرا تو جنگل کے درندوں نے کھایا اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائے کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں چنانچہ آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا اے اللہ عز وجل مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے عزہ دریائے چانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیر بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عزن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلیر کیانی خلیر بنایا جانے کی نشانی کیا ہے انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز وجل مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں اللہ تعالیٰ عالم الگیب و شہدہ ہیں اسے ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا ایک ہے اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں اس لئے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کے یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھنا تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تُو نے مجھے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تُم چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب معنوز کر لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مطلب پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے ایک کول کے مطابق کو مور، مور، کپوتر اور کوا دے آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی زبا کیا ان کے پر اکھارے اور قیمہ کر کے ان کے عزبہم ملا دئیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا آپ علیہ السلام کے بلادے ہی حکم الہی سے وہ عزبہ پڑے اور ہر ہر جانور کے عزبہ الہدہ الہدہ ہو کر اپنی تردیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دھوٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے سبحان اللہ اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے کئی چیزیں معلوم ہو گئے ہیں ہم نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ امبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے امبیاء کرام علیہ السلام کی دعائوں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ایمان بھر جاتا ہے مشاہدے سے معارفت میں اضافہ ہوتا ہے یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم خدرک کی عظیم دلیلیں یہ واقعات مرنے کے بعد جانے کی بہت بڑی دلیلیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ پر اپنے رائن لازمی دیجئے چینل پر نہیں ہو تو سکرائب کر دیجئے شکریہ شکریہ